دوستو ہمیشہ کی طرح میں آپ کا ساغت کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل سپر جنرل لائف میں میرا نام ہے شریف مرزا اور میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں خبر ایک دم بڑھیا دوستو ایک یوڈیو سوشل میڈیا پہ بہت وائرل ہو رہی ہے جس میں بتایا جا رہا ہے ایک شخص جس نے ٹرائپک حوالدار سے کہا کہ جس طرح سے تم عام انسان کی گاڑی روکتے ہو اور اس سے ڈاکیمنٹ وغیرے پوچھتے ہو تو کسی بڑے آدمی سے یا بڑے آفسر کی گاڑی سے بھی تم ایسے سوال کرتے ہو کانون تو سب کی لیے برابر ہے تو کیا تم اس سے چھوٹے لوگوں سے ہی ڈاکیمنٹ مانگتے ہو یا پھر کوئی بڑا آدمی یا بڑے آفسر کی بھی گاڑی سے تم سوال جواب کرتے ہو ان کی یہ باتیں چل ہی رہی تھی کہ تب ہی سامنے سے ایک آفسر کی گاڑی آگئی تیفاق سے اور اس کے اوپر لیکھا ہوا تھا پولیس تو جیسے وہ شخص نے دیکھا کہا اور ٹرائپک حوالدار سے کہ ان کی گاڑی روکو اور ان سے بھی ڈاکیمنٹس کے بارے میں پوچھو جیسے ہی انہوں نے وہ گاڑی کو روکے اس کے اب بات کیا ہوا چلی آئیے ویڈیو دیکھتے اتنی ان کو رسپیکٹ یوں دے رہے ہو میرے بھائی ان کے پاس کوئی آگز نہیں ہے تو ان کو بوریلے گاڑی میں سے اتر جائے بس جائے جنتہ کے ساتھ جو ہوتا ہے وہی ان کے ساتھ کرنا ہے ان تو اس نے سپیشل پریویلیجز کیوں دی جاتی ہے ڈوکیمنٹ ایک بھی ان کے پاس نہیں ہے ایک بھی ان کے پاس نہیں ہے ایک بھی ان کے پاس نہیں ہے آپ کو ہسپیشل جانا ہے مجھے پروبلیم نہیں ہے کسی بھی گاڑی لے لو اوٹو رکسہ میں چلے جاؤ کاغذ نہیں ہے آپ کے پاس تو گاڑی جمع کرو اور اوٹو رکسہ میں چلے جاؤ کنسی بڑی بات ہے چاہے جنتہ کی پروبلیم ہم نے سنجھیا گا بھلا لیجیے جو بھی کوئی ہے آپ کا ایڈوکیمنٹ بھول گا میں یہاں سے گاڑی لے کے نکل رہا تھا میں یہاں پہ سٹوپ کی میری گاڑی یہ بھائی پچھے سے آیا گاڑی کے بیچ میں گاڑی رال دی میں نے دیکھا تو ان کی گاڑی میں یہاں پہ پولیس کا ٹھیک لگا ہوا تھا جنہوں نے ان بھائی نے اُتار دیا میں نے گاڑی سائیڈ میں لگائی اور اس آئی جی کو بولایا انہوں نے دوکیومنٹ دیکھے ان کے پاس سے مانگی ان کے پاس ایک بھی دوکیومنٹ نہیں ہے میں نے ایم پریوان میں اپلیکیشن میں دیکھا اس کا انشورنس بھی نہیں ہے اس کا پیو سی بھی نہیں ہے اور دوسرا کہ یہ پوری کالے کاش والی گاڑی ہے تو سسپیس یہاں ہے یہ گاڑی کی چیکنگ بھی ہونا چاہیے کالے کاش نکلنے بھی چاہیے جو پیو سی انشورنس ان کے پاس نہیں ہے اس کا دنڈ لینا چاہیے بس یہی میری ریکیویشت دوستو جب یہ مسئلہ چڑھ رہا تھا تو وہاں لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے اور اپنے جیب سے موبائل نکال کر ویڈیو شوٹنگ ریکارٹ کرنا شروع کر دیا لوگوں نے سوچا کہ آج ہمیں کچھ نیا دیکھنے کو مل رہا ہے اور کچھ نیا سکھنے کو مل رہا ہے وہ شخص سے لوگ اتنے پرباویت ہوئے کہ لوگوں نے وہ شخص کی نعرے واجی شروع کر دی وہ لوگ جور جور سے کہنے لگے کہ بھائی تم آگے بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہے تم آگے بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہے کانون کے اوپر کوئی نہیں ہے یہ اسی ندی اس کا پانسو ہوتا ہے اور انسورنس کا دو ہجار ہوتا ہے ایک نمبر ٹھوٹال ہوا تین ہزار تین ہزار کا فائن ہوا ہے بی او سی کا ہوا ہے بلیک فیلم کا ہوا ہے اور انسورنس میں یہ اس کا ہوا ہے آپ سے دوسری یہ ریکویس ہے کہ جائے جنتا کہ اگر بلیک کچھ والی گاڑی ہو تو کالے کچھ نکلتا ہے ٹھیک ہے ان کے بھی نکلتا ہے وہ کو چیک کیجئے کی اس کو کیوں ضرورت ہے کالے کچھ رگنے کی ان کی ڈھکی چیک کر کی جائے ان کی ڈھیر سیٹ دیکھی جائے اور سیٹ کے نیچے دیکھا جائے کوئی سسپیشیس ٹھینگ نہیں ہے ٹھیک ہے دیکھ لیں جائے چلو گاڑی کو چیک کرنے کے لیے سب سائڈ میں ہو جائے یہ اے جو گاڑی تھی جو ہماری گاڑی کو کٹ مار کے ڈائریکلی ایکسیڈنٹ ہو اس وے میں آئی مجھے تو پہلے ہی سسپیشیس تھا گاڑی چیک کروائی اس میں بلیک فیلم تھی پولیس کا ڈیگ لگایا تھا بیو سی نہیں تھی انشورنس نہیں تھا تو ان کا کوڑل تین ہزار فائن گروہ یاڑ اور گاڑی کے کالے ششے ابھی نکل رہے کوئی بات نہیں ابھی یہ تو نکل لیں چلو دنیوار چلو ان کو جانے تو گاڑی واپس آنے دیں دنیوارد پی آئی سری آپ نے سپورٹ کیا تینکیو تینکیو دنیوارد سبھی جنتہ کا آبار دنیوارد اور کہاں پہ بھی سنیے 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 کہاں بھی ایسی کوئی دکھت ہوگی پریشانی ہو تو آپ کا بھائی سمجھ کے مجھے یاد دیجئے گا کسی سے بھی کسی سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم کو کانون کا پالن پہلے کرنا ہے پر کوئی کانون کا پالن نہیں کرتا چاہے یہ بہت اچھی بات کئی دوستو ہونے کے کانون سب کی لیے برابر ہے دوستو ہمیں نہیں پتا کہ یہ ویڈیو کہاں کا ہے اور یہ شخص کون ہے مگر یہ شخص نے جو بات بتائی وہ ایک دم صحیح کہا کہ کانون سب کی لیے برابر ہے اور جیسے تم سوال جواب ایک عام ناغرک کی گاڑی رکھا کے کرتے ہو اور فائن پھارتے ہو اسی طرح سے بڑا آدمی ہو یا بڑا افسار ہو کانون ان پہ بھی لاغو ہوتا ہے کانون سے بڑا کوئی نہیں اور آخری میں انہوں نے جنتہ سے جو وہاں پہ لوگ کھڑے ہوئے تھے انہیں بھی نصیت کی کہ سوال کرنے کا حق ہر ایک ناغرک کو ہے مگر سوال کرے تو اپنے ڈائرے میں رہ کر کرے کانون کے آگے نہ جائے کانون کے اپنے ہاتھ میں نہ لے دوستو آپ مجھے دیجئے اجازت اگلی بار میں آپ کی خدمت میں پھر آذر ہوں گا ایسے ہی مسالے دار خبر کے ساتھ جب تک کیلئے اپنا خیال رہ کیے خوش رہیے جائے ہن جائے مہارشت